بیڈیو ہم دکھائیں گے اور کافی چیزیں دکھائیں گے کچھ کھائیں گے پینگے موج بھی کریں گے جو ہمیں آج کل ویسے موسم سے لگی ہوئی ہے باقی ہم چلتے ہیں مینگو کی پودے کے نیچے کھڑا ہوں یہ تو ہم نے مینگو بیڈیو ہے سب سے زیادہ جو ہم نے اپنے گاؤں میں بھیجا ہوا ہے وہ مینگو بیڈیو ہے گرمیوں میں کافی کافی مزا آتا ہے جو ہم مینگو پر کھاتے ہیں اس ٹائم دو تین چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ بھی ابھی کبھی تھوڑ سی کچھی ہیں پکی مس دکھا رہتا ہوں جو اس ٹائم چیزیں لگی ہوئی ہیں چلتے ہیں آگے کی طرح اس ٹائم ہم اپنے بیڑ کے قریب آ چکے ہیں جو ہمارے پیچھے بیڑ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ آج کل چھوٹے چھوٹے بیڑ لگے ہوئے ہیں تقریباً موسم آ گئی ہے ویسے دیکھتے ہیں ویسے میں کنے دینوں کے بعد بیڑ پر جا رہا ہوں دیکھتے ہیں بیڑ ابھی تک پکے ہیں یا کتنے بڑے بڑے ہیں چھوٹے سے چلو چلتے ہیں بیڑ کی طرف جیسے بیڑ لگے ہوئے ہیں مطلب لگے ہوئے وہ تو میں نے مجھے پتھا ہے مگر ابھی پکے نہیں ہے دیکھو ابھی پکے نہیں ہے کیونکہ ابھی ان کو بیڑوں کو دے رہے تقریباً تقریباً ابھی بھی بیڑوں کو دس یا پندرہ دن دے رہے ہیں پکنے میں جب پکتے ہیں کافی مزہ آتا ہے ہم کھاتے پیتے ہیں موج کرتے ہیں اور ایک ٹوڑ کے دیکھنے سے اچھا بیڑ ٹوڑتے ہیں بیڑ پکیں گے یہ مجھے لگتا ہے کوئی اچھا بیڑ ہے مٹھا ہے پکا بھی ہے میں تھوڑا تھوڑا میٹھا نظر آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا میٹھا نظر آ رہا ہے اس بیڑ کو تقریباً نہ میں یہ بیڑ میں نہ ٹوڑتا نہ تقریباً یہ تقریباً تقریباً دس دنوں میں یہ فل پک جاتا پھر آگے کی طرف چلتے ہیں آپ کو فل بیڑ دکھاتا ہوں ابھی چھوڑا کچھے بھی ہیں مجھے لگتا ہے بیڑوں کو کیڑا پڑی ہے دیں نہیں ابھی سوڑ سو نا مزے ہیں مزک ہیں بیڑ کے نیچے چلتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں بیڑ نیچے سے کیسی ہے میں آپ اپنے اگلے ویلوگ میں دکھاؤں گا ہم اگلا جو میں ویلوگ بنانے والا ہوں بیڑ کے اوپر چلتے ہیں یہ بیڑ کافی بڑی ہے دیکھ کافی پرونی ہے جب میں بچپن میں چھوٹا سا تھا اس ٹائم میں یہ بیڑ اتنی تھی نہ بڑی ہوئی ہے نہ چھوٹی ہوئی ہے بیڑ بس اتنی ہی رہی ہے چلو مرمی بڑی ہے اگلے کچھ دکھاتے ہیں اور کون سے ہم نے پودے ویڈیو میں تقریبا ہم نے مینگو کے پودے تو کافی ویڈیو میں دکھاتا ہوں جو سارا کوئی دکھاؤں گا آج اپنے پودوں کے آج جو ویڈیو ہے وہ پودوں کے بارے میں ٹھیک ہے یہ پیچھے دیکھ رہے ہو کتنے بھی دیکھ رہے ہیں یہ پودے ویڈیو میں مینگو کے زیادہ تر مینگو کے تقریباً مینگو اتنا ہے 80% مینگو ہے 80% سے 80% سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے باقی یہ میرا سامنے بھی مینگو ہے یہ دکھو میں نیچے گیٹھا ہوں یہ دکھو یہ بھی مینگو ہے وہ پچھلے بھی لوگ میں نے بنایا تھا وہ میں نے چھے جو کنولا اس میں بنایا تھا وہ کنولا ابھی بھی چھوٹا چھوٹا بڑا نہیں ہوا یہ ہم نے تالی کا پیڑا پتہ نہیں اسے انگلیش میں لکھا کہتے ہیں اس پیڑ کو مگر اسے سریکی شہر اردو میں بھی تالی کہتے ہیں باقی نہیں پتا مجھے یہ بھی مینگو کا پیڑا ہے ایک جامن کا پیڑا وہ مگر چھوٹا میں دکھائیں جو آگے بھی کھڑا وہ دکھا دوں گا ہم پہنچ ہوں جانے ہیں امرود کے پیڑ کے نی سے یہ دیکھو امرود لگا ہوئا ہے یہ امرود کا پیڑ ہے اس موسم میں امرود لگ جاتی ہے لگے ہوئے ہیں ایک اچھا آپ لوگوں کو وہ لگا ہوئا ہے یہ بھی لگے ہوئے ہیں اگر میں نے یہ بھی تھوڑا سا کچھی امروض ہے یہ سردی کی وجہ سے جو دھن پڑ رہی تھی اس کی وجہ سے یہ سوک گئی ہے یہ خجور کا چھوٹا سا پودا ہو رہا ہے اس جگہ خود بھی ہو رہا ہے کہ ہم نے بیجا نہیں ہے چیزیں خود بھی ہو جاتی ہے یہ جامن کے پیڑ ہے یہ جامن ہم نے بھیجا ہوا ہے یہ پہلے اس جگہ پہ جامن کے پیڑ بڑے بڑے تھے مگر وہ ہم نے کٹوا دیئے اوہ ویسے نا کچھ عرصے پہلے نا اتنا بڑا مکھی شید اتنا بڑا ادھر ہوتا تھا بیٹھ ہوتا تھا مکھی اس کے اوپر اتنا زیادہ بیٹھ ہوتی تھی باقی آگے کی طرف چلتے ہیں ہم نے مالٹے کا بھاگ بھی بھیجا ہوا ہے یہ تھوڑ تھوڑ آپ کو جو پودیں مالٹے کے نظر آ رہے ہوں گے یہ گندم میں ایک یہ بھی لگ ہوئی ہے مالٹے کے پود ہے یہ والا اور یہ انار آگیا ہے انار کے سردی زیادہ پڑھنے کی وجہ سے انار کے سارے پتے شکلیں گیڑ گئے ہیں اور باقی چیزیں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ بھی امروت کا پیڑ ہے امروت کے پیڑ ہمارے پاس تقریباً چار پیڑ ہیں تین پیڑ یہ ہے ایک پیڑ یہ چھوٹا بھی یہ چھوٹا ہے اور دوسرا پیڑ وہ دکھاتا ہوں اسے قریب جا کے دکھاتا ہوں یہ یہ بھی تقریباً درمیان نہ ایتنا بڑا یہ بھی نہیں ہے اور اس سائیڈ پہ مالٹے کے پیڑ بھی ہیں اس سائیڈ پہ اچھا باقی چلتے آئیں اس طرح ہم پہنچ چکے ہیں امروت کے پیڑ کے نیچے اس کے اوپے بھی ابھی امروت سے زیادہ نہیں لگے میں درمیانے امروت لگے ہیں کافی اتنے بڑے ہوئے نہیں ہیں پیڑ پہ بس تھوڑے سے لگے ہوئے ہیں وہ کیا جا رہا ہے اسمان پہ دیکھنے اظر آگئے اچھا میرا کیمرہ تو نہیں ہے مگر دیکھا دیتا ہوں وہ جا رہا ہے وہ یہ دیکھو یہ وہ میں جہاز دکھانے چاہا رہا تھا اسے فل زوم کر کے دیکھتے ہیں اوہ یہ آہ یہ جہاز دکھانے چاہتا ہا تھا دیکھ، کتنا بڑا سا اس میں مجھ لگتا ہے سواریہیں بیٹھتی ہیں آپ کے پاس انفرمیشن ہے اس کے بارے میں تو ہم نے کہا نیچے اس سواریوں چاہتا ہے میں نے سوارے دکھا رہا تھا میں نے چاہز بھی دکھا د定یا اسRobotick دفتی ہیں یہ جہز بھی میرا ہے یہ جہاز میرا نہیں ہے اسمہان اسمہان پر گر رہا تھا فضا میں جا رہا تھا اچھاگے کی طرف چلتی ہیں ایسے یہ ٹوال ہے اس ٹوال کے بارے میں میں فل ویڈوگ ڈالوں گا کچھ اگلا یا ایک دو ویڈوگ کیوں کہ میں نیکس شاہد میں اس ویڈوگ اس ٹوال کے بارے میں دکھاؤں اس کے اندر بہت کچھ ہے اس کے اندر بہت پرانا ایک انجن ہے وہ دکھاؤں گا پرانی بیلڈنگ بھی ہے بہتنی نیو بیلڈنگ نہیں یہ کبھی پرانی بیلڈنگ ہے انجن پرانا ہے تو بیلڈنگ بھی پرانی ہے کچھ بیلڈنگ ہے کچھ بیلڈنگ ہے مگر اندر سے جو چھت ہے وہ پکی ہے میرے ٹیلوں والی ہے اس میں ہم پہنچ چکے ہیں کلوں کے پاس وہ کلے بہت کھاؤں گئے ہیں آج یہ ٹرین کی ویڈی شعور وہ ٹرین آرہی ہے وہ تو پیچھے دیکھو ٹرین جا رہی ہے میرے پاس پیچھے سے اچھا وہ ہم نے کلے شیلے بھی بیجیو میں ایک ٹوڑتی ہے ویسے پکا ہوا ہے یہ دیکھو کلہ پک گیا ہے وہ پکا ہوا میں نے ٹولی اور بھی لگے ہوئے ہیں ایک اچھا بو لگا ہوئے تھا ایک بو لگا ہوئے ایک بو لگا ہوئے ہیں اندر سے سیڈ پہ بھی لگے ہوئے ہیں اگر یہ کھا کے چیک کرتے ہیں یہ کیسے ہے وہ یہ کیا سے میں نے موائل پکڑا کیسے کھاؤں ٹوڑنا پڑے گا ایسے اچھا رہا ہے کھا کے چیک کرتے ہیں کیسے اچھا مزا آگیا بھئی مزا اندر سے سیڈ پہ بھی لگا بھی لگا بھی لگے جانرا کسی چیزیں کھیجیں دکھا لہے ہیں میانگو ویرد کی پیڑ بھی لگا 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 stellen امروrolle ama Maybe Ram Re Al Re A یہ بھی کھڑا ہے یہ مالٹے شیلٹر ٹوڑ گیا یہ بیٹیاں فلوٹر ہوتے ہیں وہ بھی کھڑا آج کال مالٹے چل رہے ہیں میں جو آ رہا ہوں اپنے خجور کی طرف اس کے ساتھ ہم نے سیڑھی بھی لگائی ہوئی ہے وہ تقریباً دو تین سال پہلے لگائی تھی وہی سیڑھی خجور کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے یہ ہمارا خجور کا پیڑ ہے کافی پیارا ہے اس کے ساتھ ہم نے سیڑھی بھی لگائی ہوئی ہے اس پیڑ پہ میں بہت مرتبہ اوپر گیا ہوں کافی بلندی پہ یہ پیڑ ہے کافی ڈر لگتا ہے اس پیڑ پہ چڑھ کے باقی دکھاتے ہیں بھائی ساب یہ سیڑھی جا رہی ہے تقریباً اس کے حیٹ تقریباً اس کے حیٹ تقریباً یہ ساتھ ستر فٹ حیٹ ہے میں نے سارا کوئی دکھا دیا باقی تھوڑ سی چیزیں شاید بچ گئی ہوں وہ بھی میں دکھا دوں گا مگر اتنا بڑی ویڈیو بنا بن جائے گی لوگ پھر سکپ کرتے ہیں پھر اس لئے مجھے وہ پھر ویوز نہیں آتا ہے اس لئے بس ویوز ابھی بھی نہیں آرہتا تقریباً سار ستر ویوز بس ہی آتے ہیں تقریباً شیئر کیا کرو یار ویڈیو کو شیئر کرو گے تو پلیز چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اور کچھ نہیں بس آپ لوگوں نے لائک بھی کرنا ہے اس چینل پر نیو ہو آپ لوگوں کے سکرائبر کی کافی مجھے ضرورت ہے سکرائب کرو گے ویوز آئیں گے چلو ٹھیک ہے بہت